اسلام علیکم دوستو حضور میرے اوپر کرزہ چڑ گیا ہے میری مدد کریں تو آپ اس کو اپنے گھر لے گئے شخص کہتا ہے کہ باہر سے دروازہ بہت خوبصورت تھا لیکن گھر پر ایک چار پائی بھی نہ تھی خجور کی چھال کی چٹائیاں بھی چھی ہوئی تھی اور وہ بھی پھٹی ہوئی فرماتے ہیں سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ عنہ نے مجھے چٹائی پر بٹھا لیا اور مجھے کہنے لگے یار ایک عجیب بات نہ بتاؤں میں نے کہا بتائیے تو عرض کرنے لگے کھایا خجور پر گزارہ کر رہا ہوں آج کل میرے حالات کچھ ٹھیک نہیں ہے تو شخص کہنے لگا حضور میں تو بہت دور سے بہت زیادہ امیند لے کر آپ کی خدمت میں حاضر ہوا ہوں تو حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ عنہ نے فرمایا تو عثمان گنی کے پاس جا شخص کہنے لگا مجھے تو بہت سارے پیسے چاہیے تو آپ نے فرمایا تیری سوچ وہاں ختم ہوتی ہے جہاں سے عثمان کی سخاوت شروع ہوتی ہے تو جتنا سوچتا ہے اس سے زیادہ ملیں گے شخص کہنے لگا آپ کا نام لوں کہ مجھے امیر المومنین نے بھیجا ہے تو فرمانے لگے اس کی ضرورت نہیں پڑے گی صرف اتنا بتانا کہ میں مقروض ہوں اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا نوکر ہوں وہ شخص کہنے لگا کہ وہ کوئی دلیل مانگیں گے فرمایا عثمان سخاوت کرتے وقت دلیل یا حوالے نہیں مانگتے عثمان اللہ کی راہ میں خرچ کرتے ہوئے تفتیش نہیں کرتا اور سخاوت کرتے وقت ٹوٹولنا عثمان کی عادت نہیں وہ شخص کہتا ہے کہ میں چلا گیا پوچھتا بچھاتے دروازے پر دسخط دی حضرت عثمان گنی کے اندر سے بولنے کی آواز آ رہی تھی اپنے بچوں کو ڈانٹ رہے تھے کہ یار تم لوگ دودھ کے اندر شہد ملا کر پیتے ہو خرچہ تھوڑا کم کرو اتنا خرچہ بڑھا دیا ہے دودھ بھی میٹھا شہد بھی میٹھا ایک چیز استعمال کر لو تم بمار تھوڑی ہو شخص کہتا ہے میں نے کہا ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہو تو بہت باتیں بتا رہے تھے یہاں تو دودھ اور شہد پر لڑائی ہو رہی ہے اور مجھے تو تین ہزار اشرفیاں چاہیے کیا یہ دے گا شخص کہتا ہے کہ میں ابھی یہ سوچ رہا تھا کہ اندر سے دروازہ کھلنے کی آواز آئی وہ باہر آئے اور میں نے کہا اسلام علیکم انہوں نے اسلام کا جواب دیا اور وہ سمجھ گئے کہ میں مسلمان ہوں مخاطب ہو کر کہنے لگے ماف کرنا بچوں کو ذرا ایک بات سمجھانی تھی آنے میں ذرا دیر ہوگی ان کا پہلا جملہ بڑے پن کا مظاہرہ کر رہا تھا پھر دروازہ کھلا اور مجھے انہوں نے گھر کے اندر لے گئے میرے لئے جو پہلی چیز پیش کی گئی وہ دودھ میں شہد ڈال کر دیا گیا اور پھر خجور کا حلوہ پیش کیا گیا شخص کہتا ہے کہ میرے دل میں خیال آیا عجیب شخص ہے گھر والوں کے ساتھ جگڑا کر رہے تھے کہ ایک چیز استعمال کیا کرو میرے لئے تین تین چیزیں آ گئی ہیں لیکن ابھی میرا تصور جمع نہیں تھا میں نے دل میں خیال کیا اتنا تگڑا نہیں جتنا ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے بتایا ہے وہ شخص کہتا ہے کہ کھلانے پلانے کے بعد پوچھنے لگے کیسے آئے ہو میں نے کہا میں مسلمان ہوں اور ملک شام کے ایک گاؤں کا رہنے والا ہوں کاروباری مشکلات آئی تو مقروض ہو گیا اور میرے اوپر کرزہ ہے اور مجھے کچھ پیشوں کی ضرورت ہے کہنے لگا تو میں نے کچھ پیسے کہا تو انہوں نے ایک آواز دی تو ایک غلام اونٹ پر سمان لدہ ہوا لے کر حاضر ہوا شخص کہتا ہے کہ مجھے تین ہزار اشرفیاں چاہیے تھی ابھی میں نے بتایا نہیں تھا کہ حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہنے لگے اس اونٹ پر تیرے لیے اور تیرے گھر والوں کے لیے میں نے کپڑے اور کھانے پینے کا سمان اور چھ ہزار اشرفیاں رکھوا دی ہیں اور تو پیدل آیا تھا اب اونٹ لے کر جانا شخص کہنے لگا میں نے فوراں سے کہا حضور یہ اونٹ انہیں واپس کرنے کون آئے گا حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرمانے لگے واپس کرنے کے لیے نہیں دیا یہ تو توفہ ہے تو لے جا شخص کہتا ہے کہ میں کہاں سے چلا تھا ڈھونڈتا ہوا اور پھر مدینے میں آیا اور جب مدینے میں آیا تو اللہ نے مجھے جھولی بھر کے اطاع فرمایا کہتا ہے کہ میری آنکھوں میں آنسو آگئے اور میں نے کہا حضور آپ نے تو مجھے میری ضرورت سے کہیں بھڑھ کر نواز دیا ہے ماف کیجئے گا میں سوچ رہا تھا دودھ شہد پر تو گھر میں لڑائی چل رہی ہے مجھے پتہ نہیں کچھ ملے گا کہ نہیں تو حضرت عثمان غنی رضی اللہ عنہ نے کہا اللہ نے جو پیسے عثمان کو دیئے ہیں وہ اس لیے نہیں دیئے کہ عثمان کی اولادیں عیش مستی کرتی پھریں میرے مالک نے مجھے جو نوازا ہے تاکہ میں محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم کے نوکروں کی نوکری کروں شخص کہتا ہے کہ میں دروازے تک گیا تو میں نے کہا شکریہ شخص کہتا ہے کہ میں نے ابھی تک یہ نہیں بتایا تھا کہ مجھے حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ عنہ نے بھیجا ہے تو حضرت عثمان غنی رضی اللہ عنہ فرمانے لگے کہ شکریہ ابوبکر صدیق رضی اللہ عنہ کا ادا کرنا جس نے تجھے یہ راستہ دکھایا ہے شخص کہتا ہے کہ میں نے کہا صدور آپ کو تو میں نے بتایا ہی نہیں کہ مجھے تو آپ رضی اللہ عنہ نے بھیجا ہے حضرت عثمان غنی مسکرہ کر فرمانے لگے چھوڑو آپ کا کام ہو گیا اس تفصیلات میں نہ پڑو سبحان اللہ یہ شان ہے خدمتگاروں کی تو سرکار کا عالم کیا ہوگا واقعہ سنانے میں اگر مجھ سے کوئی غلطی ہو گئی ہو تو میں اللہ سے اس کی معافی کا طلبگار ہوں اللہ مجھے معاف فرمائے اس کے ساتھ ہی مجھے اجازت دیجئے اللہ حافظ